جب ہمارا ویٹ بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز ہمیں بہت سی میڈیکل پرابلم بھی ہو جاتی ہے تو ویٹ کم کرتے کرتی ہیں میری کچھ پرابلم کافی حد تک ٹھیک ہو گئی دیکھیں کتنی زیادہ موٹی تھی فیس اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ دکھائی بھی نہیں دیتی ہے اچھے سے بہت شوٹی شوٹی دکھائی دیتی تھی اور فیس اور گردن پر بہت زیادہ ویٹ بڑھ گیا تھا پوری باڈی پر فل باڈی پر جو کہ میں نے کم کر کر اب دیکھئے ایسی لگتی ہوں اور میڈیکل پرابلم سے مجھے بہت راحت ملی ہے آج دیکھیں فرنڈز ٹی یہ ہے ٹوینٹی نائن ویٹسلو چیلنج کا مارننگ کا ٹائم ہے میں نے اپنے وام بارٹر پی لیے ہے اس کے بعد میں ہاں پر ایکسرسائز کرنے کے لیے آ چکی ہوں آئے تھوڑا سا جلدی ہی ایکسرسائز کر رہی ہوں کیونکہ آج مجھے کام ہے سہج کو ہسپیٹر لے کر جانا ہے ہمیں جلدی جانا ہے تب ہی 5.30 اہم مارننگ کے تو میں ایکسرسائز کرنے لگی ہوں پر رننگ کی میں نے 5-7 منٹ اس کے بعد ایوال ہی ایکسرسائز کر رہی ہوں اگر فرنڈز گھٹنوں میں پیاروں میں درد ہے آپ یہ کھڑے ہو کر ایکسرسائز کر سکتے ہو تو جمپنگ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد دیکھیں فرنڈز میں نے کیے کرانچیز جو کی پیٹ کے لیے بہت اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے پیٹ پر جمع ہو جاتی ہے جو جدی سی ہماری فیٹ اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے فرنڈز یہ والی باجو کے لیے بہت اچھی اور بیک پر جو ہماری بن جاتی ہے فیٹ جمع ہو جاتی اس کے لیے بہت اچھی ہے نیکس یہ والی کروسنگ اس کے ساتھ ہماری کمر پر جو بیٹ جمع ہو رکھاتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور باجو پر بھی چلا جاتا ہے اور نیکس یہ میں نے یہ والی کرانچیز جو کی بہت اچھے ہیں پیٹ کے لیے لیکس کے لیے اور آم کے لیے یہ تو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فل باڈی کے لیے بہت ہی اچھے ایکسرسائز ہے فرنس اس کو ہمیشہ اپنی لائف سٹائل میں ایڈ کریں اور نیکس میں نے کیے سرکل ایکسرسائز پیٹ کے لیے پیٹ کے کسی بھی سائٹ پر فیٹ جمع ہو رکھا سائٹ فرنٹ لور بیلی اپر بیلی سب کے لیے بہت اچھے پہلے میں نے کلوک وائز پھر انٹی کلوک وائز کے اسے 25-5 کے میں نے فور سیٹ لگائے اس کے بعد دیکھیں فرنس اسے والی ایکسرسائز کی جو کہ لوور بیلی فیٹ کے لیے بہت اچھے اس کے میں 2020 کے 2 ہی سیٹ لگاتی ہوں تو نیکس میں نے ہاں پر بیٹ کر کیا انلوم، ولوم، کپال بھاتی اور ڈریپ بریتھنگ بریتھنگ ان کر کرنا ہے اسے تو ہمیں پھر شوڑنا ہے کچھ دیر کے لیے اور نیکس کو بالکل اوپر کی طرح ہمیں سٹرچ کرنا ہے اسے بہت ریلیکس ملتا ہے اگر کوئی سٹرس سونا اسے ریلیکس ملتا ہے میرے گھر پر تو بہت زیادہ سٹرس ہے اس لیے میں تو ریگولر کرتی ہوں اور نیکس کی میں نے ایوالی ایکسرسائز فرنس جو کی پی ایٹ کے لیے اور باجوں کے لیے بہت اچھی ہے اور لاسٹ میں نے کی سٹرچنگ اس کے ساتھ ہی میری ایکسرسائز آج کے دن کی ہو چکی ہے کمپلیٹ اور اس کے بعد میں نے اپنے لیے بنائی ہلدی کے ڈرنگ فرنس دیکھئے بن چکی ہے بلکل ریڈی اب اس کو پی لیتی ہوں جلدی جلدی سے آج مجھے جلدی ہے تھوڑی سی فرنس تھوڑا جلدی جانا ہے ابھی دیکھئے فرنس ٹائم ہو چکا ہے بریگفرس کے ہمپا چائے بھی بن چکی آج بن رہی ہے مرسی روٹی ویسن ڈال کر اور میتھی ڈال کر اس میں میں نے بنائی ہے مرسی کے ساتھ ویسن آٹا اور ایک پیاز ہری مرچ اور ساتھ میں دیکھئے فرنس میں جیرہ اجوائن جیرے کا پاورڈر ڈالتی ہے اور اجوائن ڈالتی ہے نمک آپ اپنے سوادن سار ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں میں ایک چیز کبھی نہیں بھولتی اس میں ایڈ کرنا ہو ہے یہاں پر السی کے بھی جو کی بہت ہیلتی ہوتے ہیں ویٹلوج میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اور جنک بھی ہوتا ہے ان میں جنک کی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں پر میں نہا کر آ چکی ہوں ابھی ایٹ تھرٹی کا ٹائم ہوا ہے فرنس ہمیں تھوڑا جلدی ہے ایک ایک ہی سب نے ہم نے روٹی کھائی سہاج کو پہلے کہہ رہے تھے کھالی پیٹ لے کر جانا ہے پھر کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر سے ہم نے بات کی تھی انہوں نے بولا کہ اس کے فاسٹنگ ٹیسٹ نہیں ہوں گے آج ایک دن پہلے کروائے ہیں دو تین دن پہلے جس لیے آج ہمیں اس کو ایک روٹی دی رہی تھی میتھی والی اور پھر ہم لوگ نائن بجے کے قریب ہم لوگ چل پڑے گھر سے فرنس ہوں اور یہاں پر دیکھئے میں نے اپنے لیے آج اتنی سی چائے لیے پیالی میں اور ایک روٹی لیے اس کو چبا چبا کر 32 بر کھا لیتی ہوں اور یہاں پر دیکھئے سہاج کھا رہا ہے اور یہاں پر کھا رہے ہیں اسپنڈ ہلو برگ فرس ہم نے کر لیا ایکسے سائز سب کچھ ہو چکا ہے فرنس آج ہمیں جلدی ہے آج سہاس کا چیک اپ ہے بڑا ریگولر چیک اپ کروانا ہے ڈاکٹر سے ملنا ہے کیونکہ پچھلے فور فائیو ڈے سے پھر اس کی شوگر بہت زیادہ ہائی آ رہی ہے ایک دن پہلے بھی جا کر آئے ہیں آج پھر سے بلائیا ہے اس کے کچھ ٹیسٹ ہونے والے ہیں فرنس گرم کپڑے پہن لیے سویٹرز وغیرہ پہنی ہوئی سوٹ میں نے لاشتیر بنایا تھا شنیل کا ہے اور یہ ہے سہیچ یہ بھالی ہودی بھی نیو لے کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور دیکھتے ہیں چیک اپ کرائیں گے اور ساتھ میں دیکھئے بچے کو دکھانا بچے کا دھیان رکھنا بہت جلوری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویٹھل جرنی بھی چل رہی ہے فرنس آس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج ہے ڈے ٹوینٹی نائن تو کمپلیٹ ہونے والا ہے جو میں نے ایک منت کا چیلنج لیا ہے کہ میں کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کروں گی میں نے مس ابھی تک میری ایک بھی ویڈیو بھی مس نہیں ہوئی رہے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ میں نے کتنے کیجری ویٹ ایک بہت سی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ میں فل ایکسرسائز کی ویڈیو ڈالوں ایک دو دن میں فل ایکسرسائز کا ویڈیو آجائے گا فرنس آپ بنے رہے گا اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی کو لائک کرنا ہے چینل تھوڑی سی زیادہ اچھی لگی چینل کو سسکرائب کر دینا آپ بنے رہنا اسی طرح ہمارے ساتھ اور ادھر ہے دار جی بھی ویڈیو ریڈی ہے چلو انہوں نے فوری فائل پکڑ لی ہے سہہ اچھ کی اتنی بڑی فائل ہو چکی ہے چلو فرنس دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں میرا بچہ کب ٹھیک ہوگا بہت ہی ہم لوگ دیکھئے فرنس پہنچ چکے ہیں ڈاکٹر کی کوٹی پر ہمیں آج ڈاکٹر سے ملنا ہے تو ان کے آج ہسپٹل نہیں جانا تھا ہم لوگ نیو ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں آج موسم اتنا تھنڈا ہے بلکل بھی سورج نہیں نکلا اور یہاں پر ہم پہنچ بارے میں بہت اچھے مطلب پوزیوٹیو ریپورٹ تھی بہت اچھا سب بول دیتے اور کچھ فیملی میمبر بھی کی تو بہت اچھا انکر ریزلٹ ہے یہاں پر ہسٹری پوچھ رہتے سہج کی پوری ہسٹری کون کون سی ابھی تک میڈیسن جا چکی ہے کب سے سٹارٹ وان آور اینڈ فورٹی منٹ انہوں نے ہمارے ٹائم دیا اس کے بعد انہوں نے جو ان کے شوٹے ڈاکٹر تھے نا ان کے بہت بھیجا اور پورا انسولین کیسے لگنی ہے چینج ہو چکی ہے نا کیسے نہیں لگانی سب بات ہوئی لیکن بہت اچھا لگا نیو ڈاکٹر سے مل ہم نے میڈیسین لی اور ہم بھی جا رہے ہیں واپس ہر ٹھارٹی فائی فورٹی فائی کا ٹائم ہو چکا ہے ہمیں پانچ بچ چکے ہیں گھر آنے کے بعد گرین ٹی پی اور سب گھر کے کام ہوتے ہیں ہمارے بکھر جاتے نہیں ایک دن کہیں جانے پر تو پھر اس کے بعد پلان بن بہت زیادہ فاغ ہوتی ہے فہ ڈیفیکلٹی آتی ہے فرینڈس اس لیے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ہم چال پڑے ہیں پرنس پاپا کے گھر کو آر دیکھیں کتنا ہندیرہ ہو گیا ہے یہ مول دیکھ کیسے ڈیکوریٹ رکھا ہے نیو یر میں ابھی ہم لوگ جا گے اگر ٹریفک نہیں ملا تو اگر فاغ نہ ہوئی تو ابھی ہاں پر تک بھی فاغ نہیں ہے بلکل بھی ہائیوی پر آ چکے ہیں فرینڈس لیکن ایک بات اچھے ہے کہ آج بلکل بھی فاغ نہیں ہے اور ہمیں جانے میں آسانی رہی 7 15 تک ہم لوگ دیکھئے گھر رہا ہے لیکن آج دھوند بلکل بھی نہیں تھی آج دھوند بلکل بھی نہیں پڑی ہوئی تھی ہم لوگ دیکھئے پہنچ چکے ہیں ابھی اندر چلتے ہیں ساسے کال گڑی لبن نہیں لابتے آئے فرینڈس ڈینر لگ چکے ڈینر جب ہم لوگ آئے پہلے بنا کرنا یہاں بھابی چلے چکے ہیں جا چکے ہیں اور سہج نے پنیر بھی ہے سہج پنیر بھوٹی گرم پانی اور سیلر اور اس کے دھوٹی اور مکھن بھی گھر کا بنا ہوا ساتھ میں اتنا خوش ابھی ڈینر کریں گے سب اور میں بھی کر لیتی ہوں اس کو چبا باکر سہج کھانا ہے دینر کو مکھن میں کھا سکتی ہو کوانٹیٹی بہت زیادہ نہیں لینی لینی سکتی ہو لینی بھی پلیٹ لگا لی اس میں میں لیا ہے کھیرہ ڈال اور سپ نیر اور ایک لونگی ملٹی گین کی روٹی ملٹی گین آٹے کی روٹی بنی ہوئی سہج بھی ہمارا ہو چکا ہے ہمارا سب بیٹھے ہیں ہیٹر لگا کر سردی ہے آج بھی ہیٹر لگا کر ہمارے سب بات گپے شپے لڑ رہی ہے تو کھانا کھانے کے بعد چائے بھی پی لی سب نے اب ہمارے کپڑے پریس کر ہٹی ہوں کیونکہ کل کو جانا ہے ہمیں فنگشن پر مارسی کے گھر پر نیکس vlog میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں ڈائیٹ اور ویرث لوز کا پورا رکھا جا رہا رہا دھیان فیملی کے ساتھ ساتھ فرنس سونے کی تیاری ہے رجائی میں نکلی ہوئی ہے باہر ابھی سوئیں گے ہم پر فرنس لیکن اب بنی ہے نائٹ رنگ جو کی بہت جروری ہے اس کے پہلے کپڑے چینج کر لیتی ہوں نائٹ ویر کپڑے پہن لیتے ہیں فرنس آج کا دن تھوڑا سا بیجی تھا آج سہہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے سب گھر پر تو سب بولنے لگے چلو آج چلتے ہیں تھوڑا سا سیڈ ہیں سب سی بہت سی ہو گیا فرنس ایک بات اس کی آنکھوں میں بلکل پانی آگیا تھا انسلین کی ڈوس جب بھرتی ہے تو ساتھ میں ہم لگ مام باب بھی آج ڈاکٹر کو چینج کیا تھا لیکن ڈاکٹر نے بہت اچھے سے سمجھایا بہت اچھے سی تو اچھا لگا تھوڑا سا believe ہوتا اگر ڈاکٹر اچھے سے بات کرے بہت اچھا فیل ہوتا ہے فرنس دی ڈاکٹر ہم نے چینج کیا ہے آج ڈاکٹر کے پاس گئے تھے لیکن میرے بچے پر ٹھیک ہو جائے بہت ٹینشن ہے کب ٹھیک ہو گا کب ٹھیک ہو گا بچہ سٹریس لے گا تو ماں باپ کے لیے اور زیادہ ہو جاتا ہے فرنس بہت ہی ٹینشن ہے سٹریس تھا بہت تھا کب پتہ نہیں چلا کب ٹھیک ہو گا میرا بچہ دیکھئے پاپا کر رہے ہیں پار ہر سے ہے جو ہاں پر لیٹ ہوا ہے بلکل ہیٹر کے سامنے مجھے جادی سردی لگ رہی ہے اور یہ ہم پر بیٹھے ہیں موبائل پر اپنا کچھ وائن اور جیرہ کی ڈرنک بننے کے لیے اس کو اچھے س اور بوائل آنے دیتے ہیں اگر فرنس ڈرنک بن چکی ہے اس کو لیتے ہیں شوان لیتے ہیں یہ ہے کپ اب تھوڑے دن چینج مینیں گے کپ گلاس اور کچھن مائکے کا ہے گھر چاہ یہ ہے میری ڈرنک بن کر ہے ریل تب اس کو لیتے ہیں پی زیادہ بھر گیا ایک کپ آج میرا تب دیکھئے فرنس نائٹ ڈرنک بن چکی ہے اب اپنی نائٹ ڈرنک پی تی ہوں آج تھا ڈی 29 کا میرا ویڈ سلوز چیلنج اور سات کے سات پول بیجی جا رہا ہے نا ڈی بی ڈی اور میرا ویڈ چیلنج فرنس اسی طرح چل رہا ہے اپنے آپ کو بہت ہلکا لگ رہا ہے میرا نکل چکا ہے کل کے ویڈ شیئر کروں گی کتنے انتیس میں نے کم کی ہیں شیئر کروں گی کتنے انتیس میں نے لوس کر لیا ون چیلنج میں نے کتنا ویڈ کم کیا کتنے انتیس کم کیے آپ بنی رہے گئے اسی طرح اب میری بان چکی ہے نائی ڈرنک اس کو پی لیتے ہوں اس کے بعد جاتے ہیں فرنس تو اس کے ساتھ ہی ویلوگ کرتے ہیں ملتے آپ کو نیکس ویلوگ میں کل کے ویلوگ میں فرنس تب تب کے لئے فرنس ہو کے till then bye bye